یہ اس کانٹیکسٹ کی آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ صفات اور ان پر کیے جانے والے کچھ انعامات کا ذکر ہو رہا ہے ایسا ہی ہے نا ان کی کیا صفات ہیں اسمہو المسیح پھر دوسرا وجیہن فی الدنیا والآخرہ تیسرا وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَكَحْلَى چوتھا وَمِنَ السَّالِحِينَ یہ کس وقت کی بات ہے کب یہ ہو رہا ہے جب حضرت مریم علیہ السلام کو پرشتے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوچر کے بارے میں بتا رہے ہیں خوشخبری دے رہے ہیں ایک بیٹے کی جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی وجود میں بھی نہیں آئے کسی بھی طرح سے یعنی حضرت مریم عبادت گزار لڑکی کے طور پر اپنی عبادت میں مصروف ہیں اپنے نیک کاموں میں مصروف ہیں کہ یاکا یاک ان کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آ کر انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے اور بیٹے کی کچھ صفات بتاتا ہے نام بھی رکھ کے بتاتا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ابھی ذکر ہوں تو قالت وہ کہنے لگیں ربِ انَّا يَكُونُ لِي وَلَد یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَر مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا قَالَكَ ذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُكُمْ آِيَ شَا فرشتہ بولا کہ اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں اللہ کی قدرت سے کیا مشکل زمین آسمان جب نہیں تھے یہ پہاڑ نہیں تھے تو عدم سے ایسی چیزوں کو وجود میں لائیا تو اس کے لئے بیٹا پیدا کرنا کیا مشکل ہے اِذَا قَدَا عَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ كُن فَيَكُونُ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی یعنی ابھی فرشتہ سنا رہا ہے ساری روداد بیٹے کے بارے میں کہ وہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا تو بیچ میں گھبراہ اٹھتے یہ کیا بات سن رہی ہوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا تو پہلے ان کی بات کا جواب دیا جاتا ہے پھر کلام پیچھے سے جوڑا جاتا ہے وَيُّ عَلِّمُ حُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ بالکل اسی کے ساتھ جا لگتا ہے جہاں یہ ختم ہوتا وَمِنَ السَّالِحِينَ وَنَ السَّالِحِينَ میں قَالَتْ سے لے کر فَيَقُون تَقَابْ ریکٹ ڈالنے یعنی یہ جملہ مطرزہ ہے بیچ میں اور پھر اسے جوڑ دیں وَيُّ عَلِّمُ حُوْ کِس سے وَمِنَ السَّالِحِينَ یہ کس کی صفت ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وَيُّ عَلِّمُ حُوْ اور وہ سکھائے گا اس کو کون سکھائے گا اللہ تعالیٰ کس کو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھائے گا الْكِتَاب وَالْحِكْمَة کتاب اور حکمت تو یہاں میں نے بتایا تھا کہ عموماً الْكِتَاب جو ہے وہ ساری آسمانی کتابوں کے مجبوعے کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن چونکہ بعد میں تورات اور انجیل آیا اس لیے یہاں مراد قرآن ہے قرآن اور حکمت بھی اس کو سکھائے گا اور یہ کب ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ظاہر قرآن سے ان کا انٹرڈکشن ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بد تورات اور انجیل یہ ان کے پہلے دور کی بات ہے کہ جب وہ پہلے دنیا میں حیجے گئے تو انہیں تورات بھی دی گئی تورات ان سے پہلے موجود تھی اور انجیل بھی ان کے پاس موجود تھی ان کے اوپر اتری تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات اور انجیل کی تعلیم تو دے دی لیکن کتاب اور حکمت کی بعد میں دے گا اب یہ بات کے پہلے یہ آیا اور بعد میں وہ آیا تو اس سے یہ پہلی بات جو ہے اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے ایسا نہیں ہے یہ قرآن اور سنت کی اہمیت اور اس کی ویلیڈیٹی آثنٹیسٹی اور ویلیو کی وجہ سے اس کا ذکر پہلے آ رہا ہے کیونکہ قرآن اور سنت جو ہیں کتاب اور حکمت جو ہیں وہی اصل ہیں اور باقی کتابوں سے افضل ہیں کیونکہ باقی کتابوں میں جیسے تورات جو ہے وہ احکام کا وہ کس پر مبنی ہے اخلاقی واز اور نصیحت پر مبنی ہے اور قرآن ان دونوں کا مجموعہ پھر ان کتابوں کی ضرورت وقتی تھی اس دور کے لئے آئی تھی ٹھیک ہے اور قرآن جو ہے وہ ہر دور کے لئے اور ہر مائنڈ کے لئے اور ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اس لئے اس کی اہمیت کے پیش نظر وہ چیز بھی آئی اور پھر یہ کہ باقی تمام انبیاء جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ یہ چیز نہیں دیے گئے تھے کیونکہ وہ پہلے گزر چکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص خصوصیات اور خوبیاں اور اہمیت کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی اہمیت دی اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا وَرَسُولًا اِلَا بَنِي اسرائیل لیکن قرآن اور سنت کی تعلیم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے لئے پھر رسول بن کر آئیں گے وہ رسول بنی اسرائیل ہی کی طرف ہیں اب یہاں ایک سوال تھا کہ بنی اسرائیل ہی کی طرف کیوں تو ہر قوم کے لئے اپنا ایک رسول آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنیادی طور پر بنی اسرائیل ہی کے لئے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے اسی سے اس بات کا بھی جواب ملتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر آخری تو نہ ہوئے ان کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو قرآن میں اس کا جواب موجود ہے کہ رسول اللہ بنی اسرائیل وہ امت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی طرف رسول بنا کے نہیں بھیجے جائیں گے ان کی رسالت تو بنی اسرائیل ہی کے لئے خاص تھی ہر قوم کے لئے ان کا ایک نبی آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے اب جب کہ ہمارے پاس دوبارہ وہ آئیں گے تو وہ ہمارے ہی امام کے تابع ہوں گے جیسے وہ حدیث میں آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیم کے تابع ہوں گے وہ کوئی نئی شریعت نہیں دکھائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تورات انجیل کی کچھ چیزیں لے کے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اس نے بڑی حکمت کی بات ہے آپ کے رچیرے کا رنگ بدل گیا تو لوگوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی رنگت مبارک بدل گئی تم کیا بات کر رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو آج وہ بھی اس شریعت کی پیروی کرتے جس سے کیا بات پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی اس کتاب اور حکمت کے بعد اب اور کوئی نہ نبی آئے گا نہ کتاب آئے گی نہ شریعت آئے گی نہ کوئی اور حکم آئے گا تو اس دین مکمل ہو چکا ہے پھر وہ تو بنی اسرائیل کے لیے جو آئے ہو چکے اب تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے موجزانہ طور پر پیدا کیا اسی طرح کچھ موجزے ان کو عطا کیے اور پھر دوبارہ جب آئیں گے تو وہ دراصل یہود و نصارہ کے ان باطل اقائد کا ایک طرح سے توڑ کرنے کے لیے آئیں گی کیونکہ جیسے نو علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے حضرت یحیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف ایسا علیہ السلام بنی اسرائیل یعنی اس آیت میں واضح طور پر یہ بتائی گئی کہ وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے یا جو نبوت ہے اس کے بعد کوئی نئی چیز نہیں لے کر آئیں گے اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد سب کے لیے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ ہر قوم کا جیسے ایک نبی تھا وہ اپنی قوم کو تعلیم دینے کے لیے آیا نمبر بھی آئے مختلف علاقوں میں اب ہر ایک جو علاقے کے لوگ تھے وہ کس کے پابند تھے اپنے رسول کے لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہے سب دنیا والوں کے لیے ہے حضرت عیسیٰ کی رسالت ان کے خاص وقت کے لیے تھی یعنی ان کی تورات اور انجیل یعنی اب اس وقت دنیا میں آ کر وہ لوگوں کو تورات اور انجیل نہیں سکھائیں گے وہ اب قرآن اور سنت ہی کو بیس کریں گے یہی آخری پیغام ہے اور یہی وہ اپنے تمام یہود و نصارہ کو بھی بتائیں گے کہ تم غلطی پر ہو اصل چیز یہ ہے اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اس میں پھر سوال پیدا تھا کیا ضرورت ہے ان کے دوبارہ آنے کی آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کی طرف وہ آخری پیغمبر تھے حجت تمام کرنے کے لیے اب ان کا دوبارہ آنا دنیا والوں کے لیے حجت پھر سے تمام کرنا ہوگا مسیح دجال کا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور لوگوں کو وہ دین کی طرف بلائیں گے اور سب لوگ مسلمان ہوں گے ان کے ہاتھوں اور سجدہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا یہ اصل میں پھر آپ دیکھیں کہ یہ بات ہو کہاں رہی ہے کس موقع پہ ہو رہی ہے جتنا آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے اتنی زیادہ بات واضح یہ فرشتہ بول رہا ہے کس کو حضرت مریم کو کہ تمہارا بیٹا ایسا اور ایسا ہوگا اس کی اصل حیثیت یہ ہوگی کہ رسول بنی اسرائیل کو ہوگا ترات اور انجیل اس کو دی جائے گی اور اس کے بعد کتاب اور حکمت بھی اس کو ملے گی جو باقی انبیاء کو پھر نہیں ملی پہلے کیوں کتاب اور حکمت کا ذکر آیا اس کی اصل قدر و قیمت کی وجہ سے قرآن دازی قلموں اور تیروں سے واضح کریں تفصیل ہے کہ قرآن دازی پرچیوں سے ہوتی ہے تیروں اور قلموں سے کیسے بات یہ ہے کہ اب تو کمپیوٹر سے ہوتی ہے آپ نے پرچیوں کا کیوں لکھا کہنا تھا کہ کمپیوٹر سے کیوں نہیں کی گئی تھی یہ ہے کہ قرآن دازی کے کئی طریقے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بچے جب کھیل کھیلتے ہیں تو قرآن دازی کیسے کرتے ہیں کوئن کے ذریعے کوئن کو کیا کرتے ہیں اس کے دو طرف ہوتے ہیں ایک ایک لے لیتا اور ایک اور پھر گراتے ہیں جو آئے ٹاس کرتے ہیں اسی طرح قلم سے مراد اس طرح کوئی پینیاں مارکر نہیں تھا لکڑی کے قلم آپ نے دیکھے ہوگے ان کو درمیان میں آدھا کاٹ لیا جائے تو بالکل ایک جیسے رولر ہوتا ہے فٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیز تو اس میں ایک طرف اس پہ کچھ لکھا ہوتا تھا ہاں لکھا ہے مثلا دوسری طرف نہ لکھا ہے تو جیسے وہ جو بتوں کے آستانے تھے ان کے اوپر بھی یہ تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے جب انہیں کچھ فال نکالنی ہوتی تھی تو وہ جا کے ان تیروں کے ذریعے نکلواتے تھے جیسے آپ نے وہ توتہ دیکھا ہوگا جو فال نکالتا ہے تو وہ کچھ عبارتیں لکھی ہوتی ہیں تو وہ سمپل ایک میتھڈ تھا ان کا تیر اندازی کرنے کا ذرا وضاحت کرنے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کن کو کافر محسوس کیا اور کس سے پوچھا کہ کون مددگار ہے اللہ کا جب ہواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے کہا بنی اسرائیل کے اندر جب انہوں نے کفر کو محسوس کیا آیت 35 حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میری اولاد دنیا کے کاموں میں آزاد خالص تیری عبادت کے لیے ہوگی مہررن کا لفظ آیا 36 منہ نظرت مریم کی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی تو اگر وہ دنیا کے کاموں سے آزاد تھی تو پھر اولاد کو شیطان سے بچانے کی کیوں دعا مانگی انہوں نے تو نیت کی تھی کہ میں اسے آزاد رکھنا چاہتی ہوں لہذا شیطان سے بچا لینا اس کو تاکہ وہ واقعی آزاد رہے یعنی وہ تو اپنی تمنا کا اظہار کر رہی ہیں کہ آئندہ ایسا ہونا چاہیے یہ تو دعا کا ایک حصہ ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی وہ تو اپنا ایک تخیل استعمال کر رہی ہیں تو بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک انسان نیکی کا پلان کرتا ہے اچھا جیسے آپ لوگ کرتے ہیں اچھا ہم ذرا پڑھ لیں پھر ہم یوں کریں گے وہ کریں گے وہ اب آپ کو تو نہیں پتا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو وہ تو اپنے حساب سے دعا مانگ رہی ہیں آگے کیا ہوا واللہ آلم بیماودات اللہ کو زیادہ پتا ہے اس نے جنم کیا دیا اور پھر وہ آگے جنم کچھ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا اقلامہ ہم میں اپنی کلمے سے کیا مراد ہے یعنی وہ جن کو وہ تیر اندازی کے لیے استعمال کرتے تھے تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ لوگ کلمے ڈال رہے تھے ان میں وہ لوگ کون تھے وہ لوگ جو اس وقت وہاں یہ کام کر رہے تھے حضرت مریم کی کفالت کرنا چاہتے تھے ہواریوں کا کیا مطلب ہے آیت میں یہ آتا ہے کہ وہ کپڑا دھونے والے لوگ تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو واز کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جس طرح تم اپنے یہ کپڑے دھوتے ہو تو دلوں کو بھی دھو اخلاق اور باقی چیزوں کی بھی صفائی کرو اور بعض لوگ کا خیال ہے کہ ہواری ان کو اس لیے کہا گیا کہ وہ صاف دل کے لوگ تھے تدخیرون فی بیوتکم کی وضاحت کریں تدخیرون فی بیوتکم یعنی تمہارے گھروں میں جو سٹورز میں فریج میں رکھا ہوا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے نا آپ نے کہا کہ آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں کہ جو اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہے تو ہمارے دین میں تو بیلنس ہے بات یہ کہ اگر سارے ہی بیلنس لائف گزاریں گے تو پھر یہ کام ہو نہیں سکتا جہاں ساری امت مسلمہ پر حق کی گواہی کا فریضہ ہے وہاں پھر کہا گیا والتکم منکم امتن تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہئے یعنی ہمیں دین کے لیے قربانیاں کرنے والا ہونا چاہئے اور کچھ لوگ ایسے ہونے چاہئے اب مثلا جیسے اعتقاف کی بات ہے یعنی کہ سال میں کچھ دن کے لیے کیا کہا گیا کہ ہر چیز سے کٹ کے صرف اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ لیکن سب کو نہیں کہا گیا اگر کچھ لوگ بیٹھ جائیں تو باقیوں کا بھی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے فرضے کفایا ہے نا اور اگر کچھ بھی نہیں بیٹھتے تو کیا ہوگا سب پکڑے جائیں گے اسی طرح جیسے کسی معاشرے کے اندر چند لوگ اگر عالم ہوں تو سب کی رہنمائی کے لیے کافی ہے یہ نہیں کہا گیا کہ سب تم عالم بن جاؤ ہر ایک بن بھی نہیں سکتا ایک معاشرے کی ضرورت جیسے کچھ ڈاکٹرز ہونے چاہیے اس میں کچھ انجینئرز ہونے چاہیے کچھ جمع دار ہونے چاہیے کچھ نائی ہونے چاہیے اسی طرح کچھ لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنے والے لوگ ہونے چاہیے آپ نے دیکھا کبھی ڈاکٹرز کو کہ بسا اوقات وہ کتنی ابنورمل لائف گزارتے ہیں کبھی دیکھا ہیں کیا کرتے ہیں اس وقت تو کوئی اس پہ ترس نہیں کھاتا سب کہتے ہیں بہت ہی اچھا زندگی میں کچھ لوگوں کو خاد بننا پڑتا ہے کوئی باغ و گانے کے لیے اگر کوئی اس کام کے لیے تیار نہ ہو تو باقی لوگ سروائیو نہیں کر سکتے واخرد آمانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ